اسلام علیکم ویلکم بیک میں یوٹیوب چینل سٹیچن سٹائل آج میرے پاس یہ شموس سلکہ تین میٹر کا فیبرک ہے اور اس سے میں دھوتی شلوار بنا کے دکھانے والی ہوں اور اس کو سب سے پہلے تو میں نے اس کو دو سکیئر پیس میں الگ الگ کٹ کر لیا ہے اور ایک سکیئر پیس کی جو لیندھ ہے وہ تقریباً ففٹی ایٹ انچ ہے اور اس کی ویٹ بھی ففٹی ایٹ انچ ہی ہے کیونکہ یہ سکیئر پیس ہیں دونوں اور ہم نے ہماری جتنی مطلب یہ دو پیسیز ہیں جتنی ان کی لیندھ اور ویٹ زیادہ ہوگی اتنے زیادہ بالائیں گے اور ہم اس سے کم بھی رکھ سکتے ہیں زیادہ بھی رکھ سکتے ہیں تو اس سے فیبرک کی اتنی ویٹ تھی تو میں نے اس کی اتنی رکھی ہے کیونکہ زیادہ بال مجھے چاہیے اب اس کو سب سے پہلے ٹرائنگل کی شیئر میں فولڈ کر لیں گے ٹرائنگل کی شیئر میں فولڈ کرنے کے بعد ایک کورنر سے ہم نے لیندھ لینی ہے جتنی ہمارے شروار کی لیندھ چاہیے بیلٹ کے بغیر جیسے یہاں پر میں نے 33 انچ لیا ہے تو یہاں پر ہم اس کو نشان لگائیں گے اور اس کو اوپر کی طرف سے جانا ترچھا کٹ کر لیں گے کیونکہ فیبرک پر سمجھانا یہاں پر مشکل ہو رہا ہے میرے لئے تو اس لئے میں یہاں پر پیج پر سمجھا دیتی ہوں سب سے پہلے یہاں پر میں نے دو سکیئر پیس لیں ہیں ان کو ٹرائنگل کی شیئر میں فولڈ کیا ہے اور ایک کورنر سے لیندھ جتنی ہمیں چاہیے بیلٹ کے بغیر اتنی رکھی ہے اور اس کے بعد جو اوپر والا ایکسٹرا فیبرک ہے اس کو اس طرح سے کٹ کریں گے کی اوپر والی جو کورنر ہے وہاں تک کٹ کریں گے بلکل اس طرح جیسے یہاں پر میں نے کٹ کی ہے یہ جو میں نے سائز لیا ہے یہ لارڈ سائز ہے اور یہ تقریبا تمام ینگ گلز کو بھی فٹ آئے گا اور اوپر سے جو ہمارا فیبرک بچا ہے وہ فور فولڈ تھا نا تو اس لئے دو پیسیز گلر کر لیں گے اور دو پیسیز سے جو اینا ہم بیلٹ کی کٹنگ کر لیں گے اب جو اینا ہم آسن کی کٹنگ کریں گے آسن کی کٹنگ جو اینا بیلٹ کے دیکھتے ہوئے آسن کی کٹنگ کر لیں گے یہاں پر اب یہاں پر جو اینا بیج پر تقریباً کٹنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے دھو تی شلوار کی اب جو اینا میں آپ کو فیبرک پر کٹ کر کے دکھاتی ہوں دھو تی شلوار کی کٹنگ اب یہاں پر کیونکہ فیبرک جو اینا وہ پھسلنے والا ہے اس لئے میں نے اس کو پین اپ کر لیا ہے اور اوپر میں نے یہاں پر نشان لگایا وہ ہے یہاں پر فیبرک کیونکہ لائٹ ہے تو اس لئے چیک سے نظر نہیں آرہا تو جس طرح سے ہم نے پیج پر کٹنگ کی تھی نا تو سیم اسی طرح سے ہم جانا یہ کٹنگ کر لیں گے اوپر کارنر تک اب یہاں پر جو ہے نا بیل کے وغیر ہم نے آسن کی جو کٹنگ کرنی ہے نا وہ بھی یہاں پر نائن انچ لی ہے اور گویت جانا پر نیچ لی ہے اور اس کو اس طرح گلائے میں کٹ کر لیں گے جتنی ہم نے پیج پر کٹنگ کی تھی نا اتنی کٹنگ تقریباً کمپلیٹ ہو چکی ہے بیل کے وغیر یہاں پر جو اوپر والا کارنر ہے نا وہاں سے بھی دو اینچ کٹ کر لیں گے اور پھر بعد میں جانا میں یہاں پر سلائے لگا لوں گی یہ ہم کٹ اس لئے کرتے ہیں تاکہ ہمارا فرسٹ سٹیپ بن جائے دھویتی شلوار کی فریل کا اور اس کے بعد جو اوپر ہمارا ایکسٹر فیبرک بچا تھا نا تو اس کے دو پیس سے ہم بیلٹ کی کٹنگ کر لیں گے دو پیس کو سائٹ پر کر لیں گے یہاں پر جو شلوار کی بیلٹ کی بیت لی ہے میں نے وہ ٹوئنٹی فور انچ اور لیندھ جو نا نائن انچ لی ہے آپ اپنے اکورڈنگ رکھ سکتے ہیں اور باقی کا ایکسٹر فیبرک جو نا کٹ کر لیں گے یہ جو بیلٹ ہے نا بیلٹ کو ہم نے کیونکہ یہاں پر فور فولڈ کر لیا ہے اور یہاں پر سائٹ سنٹر میں نشان بھی لگا لیں گے اور یہ فور فولڈ میں اس بیلٹ کی بیت جو ہے نا وہ تقریباً ٹوئلو انچ ہے اور یہ فور فولڈ میں جو یہ شلوار ہے شلوار کی ٹاپ کی جو بیت ہے یہ تقریباً ساٹھ یعنی سکسٹی انچ ہے اب اس ساٹھ انچ کو ہم نے ٹوئلو انچ میں مینج کرنا ہے سب سے پہلے ہم ایک سائٹ کا فیبرک بوٹم اور ٹاپ کا الگ کر لیں گے اور پھر اس کے بعد اس میں فریل ڈالیں گے کیونکہ جو اوپر بیلٹ ہے وہ ٹوئلو انچ ہے اور نیچے والا یہ سکسٹین انچ ہے تو ہم اس میں اس طرح سے فریل ڈالیں گے کہ ہمارے پاس یہ ٹوئلو انچ بچ جائے اب سکسٹین انچ میں سے ٹوئلو انچ کو مینج کریں گے تو ایکسٹر جو ہمارا فریل کا فیبرک بچا ہے وہ ٹوئلو انچ بچا ہے اب کیونکہ اوپر جو ٹوئلو انچ ہے اس میں دو انچ کیا ہم نے گیپ دینا ہے تو اس لئے ٹوئلو کو دو پہ ڈیوائٹ کریں گے تو سکس انچ آ گیا تو اب جو ہے نا ہم ٹوئلو انچ کو سکس پہ ڈیوائٹ کریں گے تو ایٹ انچ بچ گیا جو کہ ہم نے پلیٹس کے لئے دینا ہے فیبرک تو ہم نے ٹوٹل کتنی ہمارے پاس فریل ہائیں گے سکس کیونکہ اوپر گیپ بھی سکس کا دینا ہے اور جو پلیٹس ہیں وہ بھی سکس ہائیں گی اور پلیٹس کے اندر جو فیبرک جائے گا وہ ایٹ انچ جائے گا تو یہاں پر ہم نے دو انچ کا نشان لگانا ہے پھر اس کے بعد آٹھ انچ کا نشان لگانا ہے پھر دو پھر آٹھ پھر دو تو اس طرح سے ہم نے لگانا ہے کیونکہ گیپ ہم دے رہے ہیں دو انچ کا اور پلیٹس کے اندر فیبرک دے رہے ہیں ایٹ انچ کیونکہ جب یہ ہمارے جو گیپ آئے گا یہ تقریبا سکس ٹائم آئے گا تو اس کو جب ڈبل کریں گے تو یہ ٹویلو انچ ہے جائے گا بلکل ہمارے بیلڈ کے براگر اور جو اندر یہ ایٹ انچ ہے ایٹ انچ کو جب سکس ٹائم ہے ایٹ کو جب سکس سے ملٹیپلائے کریں گے تو یہ بن جائے گا فورٹی ایٹ انچ جوکہ ہمارا ایکسٹر فیبرک تھا یہ دیکھیں یہاں پر میں نے انشان لگا لیا ہے اب جانا پلیٹس کو دیکھیں گیپ کا جو تھا دو انچ اس کو چھوڑتے ہوئے ایٹ انچ کو ہم اس طرح سے پلیٹ بنا دیں گے اور اس کو اس طرح سے پین اپ کر لیں گے اور پھر دو انچ کا گیپ چھوڑتے ہوئے پھر ایٹ انچ کو اس طرح سے پلیٹس میں اجسٹ کر لیں گے اور پھر اس کو بھی پین اپ کر لیں گے اور پھر دو انچ کا گیپ چھوڑیں گے اور ایٹ انچ کو پلیٹس میں مینج کر لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ ہم سارا جانا اس طرح سے اس کو پین اپ کر لیں گے اور پین اپ کرنے کے بعد بعد میں اس کو سلائی بھی لگا لیں گے یہاں پر ہم نے سکس پلیئرز ڈالی ہیں اور سکس پلیئرز کو پین اپ کرنے کے بعد ہم میر کر لیں گے کہ یہ ٹویلو انچ ہے جتنا ہمارا بیلڈ ہے اگر اتنا ہوگا تو پرفیکٹ ہے یہ ٹویلو انچ ہی ہے بلکہ بیلڈ کے براغر دوسری سیٹ سے بھی سیم ایسے ہی ہم پہلے اس پر نشان لگیں گے پھر اس کے بعد اس کو پین اپ کریں گے اور پین اپ کرنے کے بعد پکا کر لیں گے اور پکا کرنے کے بعد بیلڈ لگا دیں گے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند ہے تو پلیز لائک کریں اور شیئر کریں اور کمنٹ میں میچے ضرور پتہ کریں کہ آپ لوگوں کو میری کٹنگ سٹیجنگ کیسے لگتی ہے اور آپ کو میری ویڈیو انسٹرگرام پہ بھی فولو کریں لینک جیناس کمنٹ ڈسکرپشن میں ڈال لیں گے اور آپ کو اس ٹائپ پی ویڈیو چاہیے وہ بھی آپ مجھے کمنٹ میں ضرور بتایا کریں دوسری سائٹ کو بھی سیم ایسا ہی بنائیں گے اور اس کے بعد سائٹ کی آسن کی سلائے لگائیں گے اور آسن کی سلائے لگانے کے بعد اوپر جو ہےنا الاسٹک بھی لگا لیں گے اور نیچے جو ہےنا یہ ہمارا جو بوٹم ہے شلوار کا اس کو ایسے بھی رکھ سکتے ہیں نوک والا گلائے میں بھی کٹ کر سکتے ہیں اور سٹریٹ میں بھی کٹ کر سکتے ہیں میں یہاں پر ہلکی سے جو ہےنا گلائے دے رہی ہوں موسیقی موسیقی